بولی ووڈ بیبو معروف اڈاکارہ کارینا کپور کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہیں بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق کارینا کپور اکثر و بیشتر اپنے کھانے پینے کے حوالے سے پورٹس سوشل میڈیا پر شیئر کرتی رہتی ہیں فٹنس کا خیال رکھنے والی اڈاکارہ فلم سٹ پر پیزا پارٹی کرتی ہیں لیکن گھر پر عام ماں کی طرح اپنے بچوں کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہیں اس حوالے سے فوٹو ان ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر کارینا کپور خان نے سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے اپنے بچوں کی آدھی بچی ہوئی پلیٹو کی تصویر شیئر کی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پلیٹو میں آدھا پینکیک ایک پیالے میں سٹرابری اور ایک میں کریم موجود ہے اڈاکارہ نے ساتھ ہی کیپشن میں بتایا کہ وہ ماں ہیں جو اپنے بچوں کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے چند ایموجیز کا بھی اضافہ کیا خیال رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب کارینا نے اپنے بچوں کا بچا ہوا کھانا کھانے کا اعتراف کیا بلکہ اس سے قبل گزشتہ برس بھی انہوں نے پوسٹ کر کے مداہوں کو بتایا تھا کہ ہمیشہ انہیں ہی ان کا بچا ہوا ناشتہ ختم کرنا پڑتا ہے واضح رہے کہ سیف علی خان نے کارینا کپور خان سے دوسری شادی دوازار بارہ میں کی تھی دونوں کے دو بیٹے ہیں بڑا بیٹا تیمور علی خان جس کی پیدائش دسمبر دوازار سولہ میں ہوئی جبکہ دوسرے بیٹے جہانگیر علی خان عرف جے جس کی پیدائش فروری دوازار اکیس میں ہوئی تھی سیف علی خان کے مجموعی طور پر چار بچے ہیں مزید بنا بولی وڈ میں بیبو کے نام سے مشہور معروف علیکارہ کرینا کپور نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے ہینڈسم شخص ملنے پر اپنے سابق بوائی فرنڈ سے بریک اپ کر لیا تھا یاد رہے کہ ماضی میں کارینا کپور اور شاہد کپور کے درمیان ایک لمبے عرصے تک گہری دوسری قائم رہی تھی جس کے باعث وہ خوب خبروں کی زینت بھی بنے رہے تھے لیکن اب دونوں ادکار ہی الگ الگ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں کارینا کپور نے سیف علی خان سے شادی کر لی تھی جبکہ شاہد کپور نے بھی زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے میرا راجپور سے شادی کر لی تھی کارینا کپور نے اپنی نیجی اور پیشہ وارانہ زندگی پر کھل کر بات کی اور اس دوران اپنے کیریئر کی بہترین فلموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا جب وی میٹ ایک بلوک بسٹر فلم ثابت ہوئی تھی اور اس فلم نے میری توقع سے زیادہ بزنس کی ادھا ادھاکرا نے کہا کہ فلم جب وی میٹ کے بعد میں نے فلم ٹیشن کی تھی اس فلم کی کاس بہترین تھی اور مجھے پوری امید تھی کہ یہ فلم بلوک بسٹر ثابت ہوگی کیونکہ میں نے اس فلم کے لیے سخت محنت کی تھی لیکن بدقسمتی سے یہ فلم سپر ہٹ ہونے میں ناکام رہی انہوں نے کہا کہ فلم ٹیشن نے میری زندگی بدل کر رکھتی تھی کیونکہ اس فلم کی ورہ سے ہی مجھے صحیف علی خان ملے تھے اور فلم میں ساتھ کام کرنے کے بعد ہی ہم دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا شو کے ایک سیگمنٹ گلٹی یا ناٹ گلٹی میں نیا دھوپیا نے کرنہ کپور سے سوال کیا کہ کیا آپ نے کبھی معافضے کی وجہ سے کسی خراب سکرپٹ کے لیے ہاں کہا ہے اس سوال کے جواب میں کرنہ کپور نے فوراں ہاں کہا اڈاکرہ نے کہا کہ میں نے کبھی بھی ساتھی اڈاکار کی وجہ سے کسی فلم کو مسترد نہیں کیا نیا دھوپیا نے کرنہ کپور سے ایک اور سوال کیا کہ کیا آپ نے کبھی کسی ہینڈسوم شخص کے لیے اپنے سابق بوائی فرینڈ کو چھوڑا ہے اس سوال کا جواب دیتی ہوئے پہلے تو کرینہ کپور نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا اور پھر ہاں میں جواب دیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا